بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے تین منٹ میں سبق نمبر تین بی جس میں ہم سیکھیں گے بارہ ڈیالوگز عربی بول چال کے یاد رکھئے ٹی پی آئی کے استعمال کو یعنی سنیے دیکھئے سوچئے بولئے بتائیے دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے ہم نے چھے الفاظ سیکھے آپ ان کو میرے بعد دھورائیے ان کے معنی آپ کو معلوم ہے جیسے ہوا وہ ہم وہ سب انتا آپ انا میں انتم آپ سب نحنو ہم سب ماشاءاللہ اب ہم دو نئے الفاظ سیکھتے ہیں عربی بول چال سے پہلے من یعنی کون سوال یا لفظ ہے کون اور مسلم کی جمع ہے مسلمون اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کون ہیں آپ کہیں گے میں مسلم ہوں مگر عربی میں من انتا انا مسلم من انتم نحنو مسلمون ماشاءاللہ من ہوا ہوا مسلم من ہم ہم مسلمون ماشاءاللہ من انتا انا مسلم من انتم نحنو مسلمون من ہوا مسلم من ہم مسلمون ماشاءاللہ میسیج کرنے کے لیے ہم شارٹ فارمز لکھتے ہیں فونز میں جیسے ان کے لیے امپرسن سائن یو کے لیے لیٹر یو فار کے لیے نمبر فور اور آر کے لیے لیٹر آر مگر سبحاناللہ عربی دلچسپ ہے حرف واو یعنی اور فا یعنی پس اعنی کیا اگر آپ وا ہوا لکھنا چاہتے ہیں تو واو اور ہوا کے بیچ سپیس کی ضرورت نہیں وا ہوا کا مطلب ہے وا پلس ہوا یعنی اور وہ وہم اور وہ سب کوئی زبر زیر اور پیش نہیں ہوتا عام کتابوں میں بس حروفی کافی ہیں یہ جگہ بچاتے ہیں مختصر ہیں اور پڑھنے میں آسان اور لکھنے میں آسان ما شاءاللہ واہو یعنی اور وہ وهم اور وہ سب وانت اور آپ وانا اور میں وانتوں اور آپ سب ونحنو اور ہم سب اب ترجمہ کیجئے واہو اور وہ وهم اور سب سب وانت اور آپ وانا اور میں وانتوں اور آپ سب ونحنو اور ہم سب ویرے گوڈ ما شاءاللہ اگر میں آپ سے پوچھوں من انتا ومن ہوا انا مسلم وہوا مسلم ویرے گوڈ من انتوں ومن ہم نحنو مسلمون وہم مسلمون ما شاءاللہ آج کے لئے اتنی کافی ہے جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی